موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وصلابون العبادہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ صافات سورہ نمبر سیتیس میں شروع کی سیتیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصافات صفہ قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں کی یعنی فرشتوں کی فزاجرات زجرہ پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی فتالیات ذکرہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی انہا الہکم لا واحد بلا شبا تمہارا معبود ایک ہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا رب ہے انہا زینا السماع الدنیا بزینتن الكواقب بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے وحفظا من کل شیطان مارد اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے لا يسماعون الى الملعی الالى ویقذفون من کل جانب تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سننا پائیں اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھیکے جاتے ہیں دحورا ولہم عذاب واصب انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو کوئی اچانک اچھک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا بے شک ہم نے ان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا بل عجب تا ویسخرون بلکہ آپ نے تعجب کیا جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَسْكُرُونَ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے وَإِذَا رَوْا آیَتَيَسْ تَسْخِرُونَ اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مزاق اُراتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين اور وہ کہتے ہیں یہ تو بلکل کھلا ہوا جادو ہے اَئِذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابٌ وَعِظَامًا أَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھائے جائے گا وَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے باپ داداؤں کو بھی قُلْ نَعْم وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم زلیل خار ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاہُمْ يَنْظُرُونَ سو بس وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی سی ہوگی تو وہ یقایق زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدوقتی یہ تو جزا کا دن ہے یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے اَحْشَرُ الَّذِينَ غَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اے فرشتوں اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جھوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ فَحْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ اللَّهِ کے سوا پھر انہیں دوزق کی راہ دکھا دو وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور انہیں ٹھاراؤ بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسری کی مدد نہیں کرتے بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَابَعْضِينَ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ ایک دوسری کی طرح متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے قَالُوا بَلَّمْ تَقُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بَلْكُنْتُمْ قَوْمًا تَاغِينَ اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ پس یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور وہ کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کے کہنے پر چھوڑ دے بل جاء بالحق وصدق المرسلین بلکہ وہ تو حق لائیا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ سافہ سورہ نمبر سینتیس میں شروع کی سینتیس آیتی سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں معبود ورحق اکیلہ اللہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آسمان دنیا کی تزین جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا لوگوں سے پوچھئے کہ ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان کا پیدا کرنا اس کو اور ان کے جوروں کو بھی جو ان کے ساتھ شامل تھے جہنم کے طرف لے جائے جائے گا پھر کیا ہوگا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا حیاتِ بادِ الماؤت مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ثابت ہونے والی ہے ایسا ہو کر رہے گا اور قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے روزِ قیامت قیامت کے دن مشرقین باہم جھگڑا کریں گے آپس میں کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لاسکے لیکن اس دن ایسا جھگڑا کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آئیے ذرا ان آیتوں کو تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں سورہ صافہ سورہ نمبر سیتیسی یہ مکی سورہ اس کے اندر ایک سو بیاسی آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے پانچ کے درمیان غور کیجئے فرشتے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے وہ معبودِ برحق ہے قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے لیکن ہم اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے ہم اور آپ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ قسم کھاتے ہیں میرے بیٹے کی قسم میری ماں قسم میری قسم تیری قسم میری بیوی قسم قسم کھا کے کہتے ہیں جی نہیں اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھائیے اس کے علاوہ کسی کی بھی ہم اور آپ قسم نہیں کھا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے جیسے سورج کی قسم چانت کی قسم چاشت کے وقت کی قسم تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کھائی ہے یہ اللہ کے لئے لائق ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے لائق نہیں ہے ہمیں تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھا کے کہا فرشتوں کی قسم جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں ان فرشتوں نے کیا کہا اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک تم لوگوں کا معبود اکیلہ اللہ ہے اللہ نے فرشتوں کی قسم کھا کر کے کہا یہ پیغام دیا کہ تم لوگوں کا معبود اکیلہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے صفے باندھے ہوئے فرشتوں کی جو قسم کھائی گئی ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر پانس سو بائس وزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں لوگوں پر تین چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے نمبر ایک ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا ہے نمبر دو ساری زمین کو ہمارے لئے مسجد بنا دیا گیا ہے آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے نمبر تین اور اگر ہمیں پانی نہ ملے تو مٹی کو ہمارے لئے ذریعے طہارت بنا دیا گیا ہے پانی اگر نہ ملے تو آدمی طہارت کر لے تیمم کر لے اور نماز ادا کرے اسی میں یہ ذکر آیا کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفے بنا دیا گیا ہے فرشتوں کی صفوں کی طرح کر دیا گیا ہے پھر آگے کہا وہی اللہ جو آسمان و زمین کا رب ہے ورب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے بھئی مشرق تو ایک ہی ہے آپ غور کریں ایسٹ ایک ہے ویسٹ ایک ہے پھر یہاں کیوں کہا اللہ تعالی مشرقوں کا رب ہے تو کیا مغرب کا رب نہیں ہے جب مشرقوں کا تذکرہ آیا تو دماغ میں خود بخود آنا چاہیے کہ وہ مغربوں کا بھی رب ہے اور مشرق تو ایک ہی ہے تو جمع کا سیغہ کیوں استعمال ہوا کئی مشرقوں کا تذکرہ کیوں آیا اصل میں سورج کے طلوع ہونے کا جو تذکرہ ہے اس کے مقامات الگ الگ ہیں ہر دن سورج ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ہر دن الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے تو الگ الگ جگہ ہونے کی وجہ سے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہ وہ مشرقوں کا رب ہے کئی مشرقوں ہو گئی طلوع ہونے کی اعتبار سے بلکہ وہ تو ایک ہی مشرق ہے لیکن طلوع ہونے کی اعتبار سے کئی مشرقیں ہیں اس لئے کہا گیا کہ مشرقوں کا رب ہے وہ مالک ہے ہر چیز کا وہ متصرف ہے ہر چیز کا کواقب ہیں ستارے ہیں سیارے ہیں پھر اسی طرح آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا پالنہار اللہ ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہی نے سب کو اپنے کام پر لگا دیا ہے اور فلک میں ہر ایک تیر رہے ہیں آپ غور کریں دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا اللہ مغرب کا رب ہے جیسے سورہ معارج سورہ نمبر ستر آیت نمبر چالیس میں مشرقوں مغرب کے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں بلا شبہ ہم اس بات پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ مشرقوں کا رب ہے اللہ مغربوں کا رب ہے یہ سورج طلوع ہونے کی اعتبار سے ہے اور سورج ڈوبنے کی اعتبار سے جہاں سورج ڈوبتا ہے الگ الگ جگہوں پر ڈوبتا ہے اسی لئے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر پچ پر آیت نمبر سترہ رب المشرقین و رب المغربین اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے یعنی دو ایسٹ ہے اور دو ویسٹ ہے اس کا معنی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تھنڈے میں سورج کہاں نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے پھر اسی طرح گرمی میں سورج کہاں نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو تھنڈی کے اعتبار سے اور گرمی کے اعتبار سے اس لئے دو لفظ کا استعمال ہوا دو مشرق کہا گیا اور دو مغرب کہا گیا تھنڈے میں وہ الگ طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے گرمی میں الگ سے طلوع ہوتا ہے الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ پر ڈوبتا ہے اس لئے دو مشرق کا ذکر ہوا اور دو مغرب کا ذکر ہوا تو تھنڈی اور گرمی کے اعتبار سے ہوا اور پورے مہینے میں پورے سال میں الگ الگ طریقے سے وہ نکلتا ہے الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے اور الگ الگ جگہوں پر جا کے ڈوب جاتا ہے اس لئے وہاں مشرقوں کا استعمال ہوا لفظ اور مغربوں کا لفظ استعمال ہوا ہے جماع کا سیغہ جو استعمال ہو رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ سالوں کے اعتبار سے دنوں کی تعداد بنتے جاتے ہیں پھر اسی طرح دو مشرق دو مغرب کا جو تذکرہ آیا سورج گرمی اور سردی میں کیسے تلو ہوتا ہے کیسے ڈوبتا ہے اس کا تذکرہ آیا اس لئے جمع کا سگاہ کہیں استعمال ہو رہا ہے جمع کا مطلب بہت زیادہ اور کہیں دو کا استعمال ہوا وہ تھنڈی اور گرمی کے اعتبار سے ہے آگے آیت نمبر چھے سے دس کے درمیان غور کیجئے آسمان دنیا کی تذین اللہ نے کیا اس کو خوبصورت بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا اور سیاروں کے ذریعے ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا ہے یہ ستارے کس کام کے لئے ہیں؟ آسمانوں کی خوبصورتی کے لئے ستارے آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لئے ستارے شیطان کو مارنے کے لئے یہ ستارے جو ہیں راہ دکھانے کے لئے وہاں چلے جائیے جہاں لائٹ نہ ہو تو آپ ان ستاروں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں پہلے لوگ بڑے بڑے کافلے چلا کرتے تھے تو وہ لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے یہ ستارہ یہاں نظر آرہا ہے تو ہمیں کس طرف جانا ہے تو راستے معلوم کرنے کے لیے ہیں اور یہ آسمان کے جو تارے ہیں یہ چراغ ہیں یہ روشنی ہیں تو اسی طرح آپ غور کریں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر انیس کے درمیان حیاتِ بادِ الموت یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے اسی طریقے سے مکی صورتیں جب آگئی آپ سمجھ جائیے کہ وہاں آخرت کا تذکرہ اکثر ہے اور یہ ذکر آتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے وہ یہ غور کر سکیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور اس پر یقین نکھنا ہے جو کوئی مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے گا تو وہ صحیح رہے گا صحیح طریقے سے عمل کرے گا اس کو یہ ڈر بیٹھا رہے گا کہ میرا مجھ کو دیکھ رہا ہے کل قیامت کے دن میں جب حاضر ہوں گا تو وہ مجھ سے پوچھ لے گا اگر میں غلط کروں گا تو میرا نقصان ہونے والا ہے اس لئے اللہ تعالی آخرت کا تذکرہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے لیکن اللہ کا انداز دیکھئے اللہ تعالی اسے پوچھتے فستف تہم آپ ان سے فتوہ لے لیجئے آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو ہم نے پیدا کیا ہے جو ہم نے پیدا کیا مطلب آسمان کو بنایا زمین کو بنایا تو آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان لوگوں کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنا بھئی آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے انسانوں کا پیدا کرنا تو آسان ہے لیکن آسمان و زمین کی پیدائش اللہ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے آپ غور کریں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ستاون لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے فَلْعَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ہاں آپ نے کفار کے انکار پر تاجب کیا جبکہ وہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں کیا کہتے تھے بھلا جب ہم مر گئے مٹی اور ہڈی میں ہو گئے کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے ہمارے باپ دادہ کو بھی اٹھائے جائے گا تو ایسا کہا کہ وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے آج بھی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو مزاق اڑاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا بھی زندگی سب کچھ ہے جی ایسا کچھ نہیں ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے دن ہے اور رات ہے سورج چانس ستارے ہیں انسانوں کے اندر بھی غور کریں دیکھیں مرد ہے عورت ہے میل ہے فی میل ہے تو اسی طریقے سے دنیا کا بھی تو چاہیے کچھ نہ کچھ نہ جوڑا چاہیے تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے آخری دن آنے والا ہے دنیا کو اللہ تعالی ختم کر دے گا تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالی اپنے سامنے حاضر کرے گا اس کا حساب لینے والا ہے اب غور کریں سب لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے آنا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں ان کو تو پہنچنا ہے اور سب کو بھی پہنچنا ہے جو عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی پہنچنا ہے جو عبادت نہیں کر رہے ہیں اللہ کو نہیں ماننے ان کو بھی حاضر ہونا ہے تو کہا تم زلیل ہو کر ضرور جمع کیے جاؤ گے ضرور تم لوگ زلیل ہو کر حاضر ہوگے تمہیں تو حاضر ہونا ہی ہے جیسے اللہ نے کہا سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر ستاسی وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چھلے آئیں گے سب لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ بے شک جو لوگ میری عبادت سے انکار کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے انقریب جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے جہنم میں وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے آگے غور کریں آیت نمبر بیس سے چھبیس کے درمیان قیامت کے دن کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے وہاں کتنی پریشانی ہوگی وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس یہ بدلے کا دن ہے تو بدلہ تو وہاں ملے گا مکمل بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو کچھ دیتا ہے آدمی برائی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو سزا بھی دیتا ہے لیکن اصلی سزا مرنے کے بعد ہے اصلی بدلہ مرنے کے بعد ہے اس لئے ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی کل نفس انضائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جس کو جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے اس لئے اللہ تعالی وہاں بدلہ دے گا آپ غور کریں ہم اور آپ الحمدللہ پانچوں وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر ہے نا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے آپ غور کریں دنیا میں اگر ہم کو انصاف نہیں ملا لوگوں نے انصاف نہیں دیا تو کل قیامت کی دن اللہ تعالی انصاف دے گا گھبرانی کو کوئی بات نہیں اس لئے عقید تحوید کو مضبوط رکھئے دنیا کے اندر انصاف کے لئے کوشش کرنا ہے انصاف میں تاخیر ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس لئے عدل و انصاف جہاں بھی ہے وہاں شانتی قائم ہے اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں شانتی نہیں ہے سکون نہیں ہے تو اللہ تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا آیت نمبر بیس سے آیت نمبر چھبیس کے درمیان غور کیجئے کہ یہ کہا جائے گا وہ بدلے کا دن ہے پھر اسی طرح یہ آیا یہ تو فیصلے کا دن ہے کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے اللہ تعالی فرمائیں گے جمع کرو اے فرشتو جمع کرو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو اور ان لوگوں کو بھی جمع کرو جو ان کے جوڑے ہیں اللہ تعالی سب کو وہاں جمع کرنے والا ہے اللہ تعالی جمع کرے گا جیسا کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستانوے وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوْهِهِمْ عَمِيَمْ وَبُكْمَوْ وَسُمَّ مَاوَا هُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَزْزِدْنَاهُمْ سَعِيرًا اور ہم ان کو قیامت کے دن آودھے موہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر کے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے جب اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم ان کو عذاب دینے کیلئے اور بھڑکا دیں گے اللہ تعالی وہاں لوگوں کو جمع کرے گا جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا اب آگے غور کریں آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر ستیس کے درمیان ہے کہ کل قیامت کے دن مشرقین آپس میں جھگڑا کریں گے گروہ اور چیلے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے جی آپ نے روکا تھا ہم نے کب روکا تھا جو لوگ اندھے ہو کر کسی کی بات مانتے جا رہے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اس دن جب افسوس کرنا پڑے گا تو کوئی کام نہیں آئے گا کمزور لوگ کہیں گے ارے تم تو ہمارے پاس آتے تھے ہر طرف سے آتے تھے ہم کو بھٹکاتے تھے سدھے راستے سے روکے ہوئے تھے بھٹکا رہے تھے تو جواب دیں گے جن کی یہ لوگ بات مانتے تھے بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے کیوں تم ایسا کر رہے ہو تو وہاں کمزور لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم اس کی بات مانا کرتے تھے اس لئے ہمارا نقصان ہو گیا افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اس لئے دنیا کے اندر ہی دیکھ لیں ہم کس کی مان رہے ہیں اللہ کی مان رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں اوپر والے نے ہم کو پائدہ کیا اوپر والے کی بات مان رہے ہیں اگر مان رہے ہیں ہمارا فائدہ نہیں مان رہے تو آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بھٹکا دیا اس نے سیدھا راستے سے رک دیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آگے کہا گیا فَحَقَّ عَلَيْدَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَزَائِقُونَ ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی بے شک ہم لوگ اب عذاب کا مزا چکھنے والے ہیں سب لوگ یہی کہیں گے جن کی بات مانتے تھے وہ بھی کہیں گے اور جو لوگ مانتے تھے وہ بھی یہی کہیں گے سب لوگ مل کے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی بے شک ہم لوگ اپنے رب کا دردناک عذاب چکھنے والے ہیں اللہ کی بات ثابت ہو گئی حجت قائم ہو گئی لوگ نہیں مان رہے ہیں اس لئے کئی آیتوں کے اندر آیا اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون نہیں مانے گا کون مانے گا اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے جس کے سینے کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر تیرہ لیکن میری بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم جہنم کو جناتوں سے انسانوں سے پوری طریقے سے بھرنے والے ہیں سورہ سجد سورہ نمبر تیس آیت نمبر چوراسی پچاسی بغور کیجئے کہا حق ہے اور میں حقی کہتا ہوں میں جہنم کو تم سے تمہاری پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے بھرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر سات پر غور کیجئے لقد حق القول على اکثر فہم لا یؤمنون اللہ کی بات اکثر لوگوں پر ثابت ہو گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ غور کر لیں پوری دنیا میں ایمان والوں کی تعداد نہیں ہے کم ہے زیادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اب آگے غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں نے کہا کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر کی وجہ سے اور دیوانے کی وجہ سے مجرون کی وجہ سے جی نہیں یہ صحیح نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں آپ کا کلام دیوانگی نہیں ہے آپ کا کلام شاعری نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے آپ حق لے کر آئے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں یہی پیغام ہے کہ ایک اللہ ہے ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر کریں مرتدم تک توحید پر قائم رکھیں توحید کے پیغام کو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ونبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ